رات کو ملکہ آ لیا بنفس نفیس ہمارے پاس آئیں کیسے ہو بچوں انہوں نے پوچھا ماں کی دعا ہے میں نے جواب دیا کھانی کے کمرے میں چل سکو گے ہم بلکل ٹھیک ہے ماں صرف آپ کے حکم سے بستروں پر رہی ہیں شکر ہے خدائی قدوس کا ماں تعلوت آہستہ سے بولا ہوں ملکہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا بابا حضور سے گفتگو ہوئی ہاں کیسا موسم ہے بہت خراب اوہ پھر میں کھانے کے کمرے میں نہیں جاؤں گا تعلوت جلدی سے بولا نہیں چلو تو بہتر ہے بہرحال تمہیں ان کا سامنا کرنا ہے یوں بھی وہ تم سے ملنے کے لئے بے چین ہیں عارف تعلوت نے مجھے پکارا جی میں آہستہ سے بولا میرے لئے کام کر سکتے ہو کر سکتا ہوں میں نے مستادی سے کہا پہلے کام سن لو پھر فیصلہ کرنا معمولی کام نہیں ہے تعلوت نے مسکر انداز میں کہا دل چاہے سنا دو بہرحال میں آمادگی کا اظہار کر چکا ہوں میں نے سکون سے کہا تو میرے بھائی کام یہ ہے کہ ہم دونوں یکسن لباس پہن کر بابا حضور کے سامنے جائیں گے ابتدا ان کے غصے سے ہوگی وہ وقت تم ان کے سامنے گزارنا اور جب ان کا غصہ اتر جائے تو بتا دینا کہ تم یوسف عبران نہیں بلکہ عارف ہو ملکہ ہنس پڑھی بڑے خودگرز دوست ہو عبران دوست کے سر مسئیبت ڈالنا چاہتے ہو ہم لوگ اپنی مصیبتیں تقسیم کر لیتے ہیں ماں کچھ مصیبتیں برداشت کرنے میں میں ماہر ہوں اور کچھ میں عارف اب یہ مصیبتوں کی نویت ہوتی ہے کہ کون کون سی مصیبت آسانی سے برداشت کر سکتا ہے اچھا شرارت نہیں جلدی تیار ہو جاؤ ماں خدا کے واسطے مجھے اس منزل سے گزر جانے دو عارف میری مدد پر آمادہ ہے تم اسے نہ روکو یہ تو سوچو عبران کہ وہ ہمارا مہمان ہے بعد میں سوچ لیں گے تعلوت شرارت سے بولا بھئی جیسی تم لوگوں کی مرضی تمہارا دوست ہے تم جانو ملکہ نے مسکراتے ہوئے کہا اور تعلوت نے میرے شانے پر ہاتھ مارا تیار ہو جاؤ استاد تیار ہوں بھائی ایک بات کا وعدہ کرو قربانی سے پہلے کی دعا یاد ہے تمہیں بلکل بلکل تمہاری قربانی حلال ہوگی پرواہ مت کرو ایسا تم لوگ تیار ہو کر آجو میں کھانے کے کمرے میں تمہاری منتظر ہوں ملکہ نے کہا اور باہر نکل گئی آپ وعدہ کر چکی ہیں ماں کہ آپ اس معاملے میں خاموش رہیں گی تعلوت چیخ کر بولا اس کے بعد ہم تیاریاں کرنے لگے ہم دونوں نے یکسا نباس پہنا مشاتاؤں نے ہمیں سوارا اور پھر ہم دونوں شب نمی کے ساتھ کھانے کے کمرے کی طرف چل پڑے تعلوت کی ناجانے کیا کیفیت ہو حالت میری بھی خراب تھی کھانے کے کمرے میں شہنچا موجود تھے کہرو گذب کا پیکر کشادہ پیشانی پر بل بڑی بڑی آنکھوں میں سرکھی دیکھ کر ہی حالت خراب ہوتی تھی لیکن ہم دونوں کو یکسا دیکھ کر تھوڑی سی علچن صاف محسوس کی گئی اور پھر میری بدبختی کے مخاطب بھی مجھے ہی کیا گیا ادھر آؤ بیٹھو بادنوں کی گرج الفاظ میں ڈھال گئی مجال تھی جو ناجا بیٹھتا نالائک ہو احمق ہو بولو اعتراف کرو جی میں سہمے ہوئے انداز میں بولا مجھے احمق سمجھتے ہو جی نہیں میں جلدی سے بولا دشمن ہو تمہارا ہرگز نہیں پھر تم نے مجھ سے فریب کیوں کیا مجھ سے نافرمانی کیوں کی کیا میں تمہیں سزا نہیں دے سکتا میں خاموش رہا دیکھ لیا اس دنیا کو جو تمہاری نگاہوں میں بہت خوبصورت تھی کیسا پایا کیا اب بھی وہ تمہاری لئے دلکش ہے میں نے میں نے کچھ نہیں کیا میں نے آجتہ سے جواب دیا پھر کس نے کیا بولو پھر کس نے کیا میں نے تم سے کہا تھا کہ تم چلے جاؤ شہنشاہ پر جلال انداز میں بولے جی وہ وہ میری حالت واقعی خراب ہو رہی تھی بس بکواس بند کرو تم نہائیت نافرمان ہو تم نے حکم ادولی کی ہے تم نے تلاش کرنے والوں کو بے وکوف پنایا ہے تم نے وہ کچھ کیا ہے جو تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا میں خاموش ہو گیا شہنشاہ نے غصے میں بہت کچھ کہا اور پھر ان کا غصہ تھنڈا ہونے لگا وہ نرم ہو گئی اور پھر انہوں نے دوسرے لوگوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کھانا شروع کرو اور سب خاموشی سے کھانے میں مشغول ہو گئی کھانا نہائیت خاموشی سے کھایا گیا کھانے کے بعد شہنشاہ بلکل پرسکون تھے وہ کون تھا جس نے تمہاری قوتیں چین لیں جی میری میں نے پھر گھبرائے ہوئے انداز میں کہا اور وہ کون تھے وہ غریب حدف سلامت رہے گا بلاخر ملکہ سے میری حالت نہ دیکھی گئی کیا مطلب ہمارے یہاں اس سے قبل مہمانوں کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا گیا ملکہ نے کہا آپ کی بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی ملکہ یہ مہمان کہاں سے ہوا یہ مہمان ہی ہے کیوں کیا یہ پھر وہیں جانے کا ارادہ رکھتا ہے یہ بیچارہ تو کوئی ارادہ نہیں رکھتا ملکہ نے مسکراتے ہوئے کہا پھر مہمان کیوں اس لیے کہ اس کا نام عارف ہے کیا مطلب شہنشاہ چونگ پڑے اپنے بیٹے کو بھی نہیں پہچانتے آپ اپنے خون کی بھو بھی نہیں محسوس کر سکتے کیسے باپ ہیں کیا کیا مطلب ہے اس بات کا کون ہو جی تم اس بار شہنشاہ نے براہ راست مجھ سے سوال کیا عارف میں ملکہ کی بات نہیں جھٹلا سکتا تھا اور عبران وہ وہ ہے شہنشاہ حیرت سے بولے جی میں نے جواب دیا اور شہنشاہ بے ساکتا مسکرات پڑے پھر وہ سنجیدہ ہو کر کھڑے ہو گئے اور اور یہ پاجی خاموش بیٹھا رہا بابا حضور تالوت دوڑ کر شہنشاہ کے قدموں سے لپڑ گیا اب آپ کا غصہ تھنڈا ہو گیا ہے دوبارہ اسے آواز نہ دیں دوبارہ ناراض نہ ہوں بابا حضور ارے احمق میں اس بچے کو بلا وجہ کوئی حرج نہیں ہے میں نے اسے پہلے ہی تیار کر لیا تھا معاف کرنا بیٹے میں نے تمہیں معاف کرنا شہنشاہ نرم لہجے میں بولے جی کوئی بات نہیں مگر تم نے بھی تو نہیں بتایا اوفو تم دونوں اس قدر ہمشکل ہو کہ ہم دھوکہ کھا گئے شہنشاہ مسکراتے ہوئے بولے کوئی بات نہیں بابا حضور وہ فراق دلی سے کہہ رہا تھا تالوت بولا تم نہائیت نالائک ہو کیا سمجھے شہنشاہ اسے اٹھا کر سینے سے لگاتے ہوئے بولے اور پھر وہ میری طرف روک کر کے بولے آو تم بھی ہمارے سینے سے لگ جاؤ تم ہمارے ہی بیٹے ہو تمہاری سعادت مندی سے ہم بہت خوش ہوئے ہیں لیکن بیٹے تم درمیان میں بول کیوں نہیں پڑے کہ تم میں بران نہیں ہو بول کیسے پڑتا تمہارے شریر بیٹے نے اسے کہہ دیا تھا کیا یہی کہ اس کے بدلے ڈھانٹ وہی سن لے او اس کا مطلب ہے کہ بران کا ہمشکل آلہ زرف کا انسان ہے اور ایک اچھا دوست ہے شینشاہ مسکراتے ہوئے بولے اور کیا آپ کا بیٹا زمین کے گندے انسانوں کو دوست منا تبھیرے گا بابا حضور تالوت جلدی سے بولا بس تم نہائیت نالائک ہو راسم کو بلائیں بابا حضور اور اس سے معلوم کر لیں کہ میں نے زمین پر کتنی نالائکیاں کی ہیں کیا مطلب میں دوبارہ زمین پر واپس جانا جاتا ہوں بابا حضور تالوت نے کہا میرے غصے کو آواز نہ دو عبران میرا جانا ازہد ضروری ہے بابا حضور کیوں اس لئے کہ جو کام میں نے وہاں شروع کی ہیں وہ ادھورے پڑے ہیں کیسے کام انسانیت کی فلاح کے کام راسم آپ کے سامنے جھوٹ بولنے کی جررت نہیں کر سکتا اس سے پوچھئے زمین پر جا کر میں نے کیا کیا میں نے اپنی قوتوں سے تعمیری کام کیے ہیں میں نے زمین پر سسکتے ہوئے انسانوں کے دکھ دور کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا بابا حضور اور ابھی بہت سے ایسے ہیں جنہیں میری ضرورت ہے عبران بیٹے زمین بہت وسیع ہے اس کے رہنے والے عجیب ہیں انہوں نے اپنے لئے خود مسائل پیدا کیے ہیں تاریخ اٹھا کر دیکھو زمین کیا تھی اس کے رہنے والے کس قدر پرسکون تھے آسمان سے رز گترتا تھا انہوں نے وہ رز گکھو دیا اور وہ اپنے لئے دشواریاں پیدا کرتے رہے تم ان میں کس کس کا دکھ بانٹو گے دنیا تو دکھوں کی آبادی ہے جس قدر بھی ہو سکے بابا جو بھی سامنے آ جائے آپ کا کہنا ٹھیک ہے انسانوں نے خود اپنے مٹی پلیت کی ہے لیکن ان میں بہت سے ایسے بھی ہیں جو بے گناہ ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ ہمارا کام نہیں ہے بیٹے آپ نے مجھے تعلیم تو یہی دی ہے بابا حضور کہ جس قدر نیکیاں سمیٹ سکتے ہو سمیٹ لو وہ صرف تمہاری کوشش ہوگی اور تمہارے کام آئے گی تالوت نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے لیکن کیا نیکیاں کی ہیں تم نے زمین پر شہنشاہ کے انداز میں پھر جلہ ہٹ پیدا ہونے لگی تھی تالوت نے ان کی خوب گرفت کی تھی اور وہ لا جواب ہو گئے تھے نیکیاں گناہی نہیں جا سکتی بابا حضور بس اتنا عرض کروں کہ جو سریعام رسوہ ہونے والے تھے میں نے انہیں رسوہ نہیں ہونے دیا جو صفاق اور ظالم انسان کی قید میں تل ملا رہے تھے میں نے انہیں ان کی قید سے چھڑایا آپ کو اگر اپنے دیئے ہوئے سبق پر اعتماد ہے تو آپ سمجھ لیں کہ میں نے مظلوم کو نظر انداز نہیں کیا لیکن عبران بیٹے اور آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی آنکھیں میری طرف لگی ہوئی ہیں ان کا روان روان مجھے پکا رہا ہوگا میرا انتظار کر رہا ہوگا کون ہے وہ وہ جنہیں میں نے امداد کی آس دلائی ہے لیکن یہ دنیا میرا مطلب ہے شہنشاہ زیر ہوتے جا رہے تھے آپ کی دنیا سکون کی دنیا ہے میں نے اپنی دنیا کو سکون دینے کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی ہے میں اس بے سکون دنیا کے چند لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں تو آپ مجھے روک رہی ہیں بابا حضور آپ مجھے منع کر رہی ہیں میں نے کم منع کیا شہنشاہ جھلا کر بولے پھر یہ برہمی کیوں ہے یہ ناراضگی کیوں ہے کیا میں تیرا باپ نہیں ہوں با فضل تعالیٰ میں ایک عالی نصب کا بیٹا ہوں یہ تیری ماں نہیں ہیں ہے بابا حضور ہمیں تیری ضرورت نہیں ہے ہم تجھے نہیں دیکھنا چاہتے آپ کی محبت سار آنکھوں پر لیکن کیا آپ کو اس بات پر مسررت نہیں ہوتی کہ آپ کا بیٹا دکھی انسانیت کی خدمت کر کے اپنا فرض انجام دے رہا ہے دنیا میں جا کر تو نے اور جو کچھ بھی کیا ہو عبران بہرحال تو چرب زبان ضرور ہو گیا ہے باتیں بہت اچھی کر لیتا ہے بلاخر شہنشاہ کے ہنٹوں پر مسکراہت پھیل گئی میں نے جو کچھ کہا ہے ٹھیک ہے لیکن عبران ہمارا گیا ہوگا اگر آپ باکھوشی مجھے اجازت دے دیں تو میں ایک تجویز بیش کر سکتا ہوں ماں کیسی تجویز شہنشاہ نے کہا میں دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوں ہر ماں کی دو تین راتیں اپنی دنیا میں گزاروں گا اوہ شہنشاہ نے اسے گھور کر دیکھا کافی چالاک ہو گیا ہے یہ ملکہ ہاں میں نے محسوس کیا ہے پھر آپ کا کیا مشورہ ہے شہنشاہ نے پوچھا اس کی تجویز مناسب معلوم ہوتی ہے تو سنو یوسف عبران جس روز چاند ڈوپے تم یہاں پہنچ جاؤ چاند کی ڈوپنے والی رات اور نکلتے چاند کی رات تم یہاں گزارو گے اور سختی سے اس وعدے کی پابندی کرو گے میں وعدہ کرتا ہوں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا ٹھیک ہے تب میں تمہیں اس دنیا میں جانے کی اجازت دیتا ہوں بہت بہت شکریہ بابا حضور براہ کرم ہم دونوں کو وہیں پہنچا دیں جہاں سے اٹھوایا تھا تالوت بولا کیوں وہ لوگ تو تمہارے ساتھ زیادتی کر رہے تھے اگر وہاں نہ پہنچے اور دوبارہ پکڑے گئے تو وہ لوگ اس سے زیادہ زیادتی کریں گے بڑے خطرناک لوگ ہیں مگر پکڑے ہی کیوں جاؤگے اس لئے بابا حضور کیا میں بھی ایک آم انسان سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا اوہ وہ کون تھا جس نے تمہیں آگ میں ڈالا تھا ایک ہندو سادو تل کا کیا وہ زندہ ہے نہیں اسے میرے ہمشکل دوست نے قتل کر دیا انسان بہرحال انسان ہے اشرف المخلوقات دیکھ لو تم سے وہ نہ ہوا جو اس نے کر دکھایا بہرحال پیرہ بوزاز کے پاس چلے جاؤ وہ تمہاری مدد کریں گے شینشہ نے کہا اور تالوت نے اٹھ کر ان کے ہاتھوں کو بوسے دیئے تھوڑی دیر کے بعد ہم وہاں سے واپس آگئے تالوت نے آنکھ دواتے ہوئے کہا کیسی رہی استاد لا جواب کمال کیا تُو نے بدماش انسان جن کہو جن تالوت بولا یہ پیرہ بوزاز کون بزرگ ہیں بڑے کام کی چیز ہیں بس میں جلدی سے ہوا ہوں ویسے تمہیں میرے معاہدے پر اعتراض تو نہیں ہے کون سا معاہدہ وہ ڈوبتے چاند کی رات والا اور نہیں تالوت اعتراض کی کیا بات ہے میں تو بہت خوش ہوں اس طرح تمہارے والدین بھی خوش رہیں گے دو دن کی بات ہی کیا ہوتی ہے میں نے خلو سے کہا سچ پوچھو تو یہ اتنی امدہ بات ہوئی ہے جس کا کوئی جواب نہیں ہے اس سے مجھے بڑی مرات مل جائیں گی یقیناً اچھا تو میری جان اجازت ممکن ہے کچھ وقت لگ جائے خدا حافظ میں نے کہا اور تالوت چلا گیا میں ایک گہری سانس لے کر اپنے کمرے میں چلا گیا اور پھر میں ایک مسہری پر دراز ہو کر گہری سوچ میں ڈوب گیا میں نے آنکھیں بند کر لی تھی پھر ناجانے گنودگی آ گئی یا میں ذہنی طور پر اتنا کھو گیا کہ کوئی احساس ہی نہ رہا پیشانی پر ایک نرم گدار سی گرماہٹ کا احساس ہوا تو آنکھیں کھل گئیں آنکھیں کھلیں تو ایک رنگین بدن خود پر جھکے ہوئے پایا چودہ طبق روشن ہو گئے جلدی سے اس کے نیچے سے سرک کر اٹھ گیا عبران اس کی مترنم آواز اوپری جی ہاں میرے دل کی آواز آج تک تمہارے کانوں میں نہیں پہنچی عبران حسین خد و خال والی لڑکی نے اداس نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا تار خراب ہوں گے میں نے جواب دیا کیا انسانوں کی آباتی میں کسی سے دل لگا بیٹھے ہو عبران سینگ نکل آئے ہیں کیا میرے میں نے کہا پھر میری محبت کیوں قبول نہیں کر لیتے کیا تمہیں آج تک احساس نہیں ہوا کہ میں تمہیں کس قدر چاہتی ہوں کبھی گوھر ہی نہیں کیا آہ کیا میں اس قابل نہیں ہوں آپ کی قابلیت پر میں نے گوھر نہیں کیا کیوں آخر کیوں اس لیے کہ میں عبران نہیں ہوں میں نے ڈراب سین کر دی اور وہ اچھل پڑی پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے گھورتی رہی اور پھر دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا کر باہر بھاگ گئی میں نے مسنوی ڈکار لی اور سر سہلانے لگا ابھی اور نہ جانے کتنے دلچسپ واقعات بیش آئیں گے میں نے سوچا یہاں بھی عشق و محبت کے جراسیم کافی مقدار میں پھیلے ہوئے ہیں یہ خاتون بھی برانک سے عشق کر دی ہیں باہر صورت کوئی انوکی بات نہیں ہے ہم لوگ تو برہم چاری ہو کر رہ گئی ہیں اور پھر میری ذہنی رو عظمت پور کی طرف بھٹک گئی شکیلہ کا معاملہ بے حد پر اصرار ہو گیا تھا آخر وہ کیا تھی اور اس نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا تھا اور پھر اچھانک ہی میرے ذہن میں ایک دھماکہ ہوا اور میں اچھل کر بستر پر بیٹھ گیا اوفو اس انداز میں پہلے کیوں نے ہی سوچا تھا کیسی گلتی ہو گئی تالوت تالوت کہاں ہو یار جلدی آو میں نے کہا ہم یہاں ہیں میری جان کورنس سے تالوت کی آواز آئی اور میں اچھل پڑا کورنس پر ایک خوبصورت پرندے کا مجسمہ رکھا ہوا تھا آ جاؤں پرندے نے چونچ ہلاتے ہوئے کہا اور میرا موہ حیرت سے کھل گیا میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے مجسمے کو گھو رہا تھا دوسرے لمحے دھات کے بنے ہوئے مجسمے نے پر کھولے اور کورنس سے پرواز کرتا ہوا میری آگوش میں آ بیٹھا میں اچھل کر کھڑا ہو گیا تھا ابھی سیدھا بیٹھ کیا اچھل کود مچا رہا ہے پرندے نے پھر کہا تالوت تالوت میں نے سرسراتی آواز میں کہا ہوں لے یار مجسمے نے کہا اور دوسرے لمحے تالوت میرے سامنے تھا مجسمہ پھر بے جان ہو گیا تھا ارے بابرے یہ یہ سب کیا ہے میں نے کہا سب کچھ ہے میری جان نئے سازو سامان سے آراستہ تالوت آپ کی خدمت میں اوہ تو تو تمہاری قوتیں واپس مل گئیں پیر سائن زندہ بعد بابا حضور نے مقصود سدایات کے ساتھ تو بھیجا نہیں تھا چنانچہ جو چاہا مانگ لیا مبارک ہو یار دلی مبارک بات مجھے کیوں پکا رہے تھے بس ذہن میں ایک خیال آیا تھا کیسا خیال تالوت نے میرے سامنے بیٹھتے ہوئے پوچھا میں اسے غور سے دیکھ رہا تھا تالوت کے چہرے کی دمک سے اندازہ ہو رہا تھا جیسے وہ بہت خوش ہے ظاہر ہے اس کی کھوئی ہوئی دولت اسے مل گئی تھی ہوتل میں ہمیں شکیلہ ملی تھی ہاں اور اس کے انداز میں اجنبیت تھی ہاں تھی لیکن وہ حقیقتاً اجنبی نہیں ہو سکتی کیا مطلب یار کہیں وہ افشان تو نہیں تھی ہو ہو تالوت بھی حق کا بکہ رہ گیا کئی منٹ تک وہ خاموش رہا پھر ایک گہری سانس لے کر بولا یہ حقیقت ہے عارف جب گردی شوتی ہے تو انسان کا ذہن بھی ماوف ہو جاتا ہے یہ بات ہم نے پہلے نہیں زوچی تھی ہاں ہو سکتا ہے میرے دوست ہو سکتا ہے یہی بات ہو لیکن وہ افشان تھی تو اس کا مطلب ہے کافی چالاک لڑکی ہے اور کسی مصیبت میں نہیں ہے ارے تم نے محسوس نہیں کیا ہاں یقینا پھر تو وہ جان بوجھ کر گھر سے غائب ہے ابھی کیا سارائی مناسب نہیں ہے وہاں چل کر ہی گوھر کریں گے بس اب یہاں سے بھاگو تالوت نے کہا یہ تو تمہاری مرضی پر منحصیر ہے اجازت لے لی بس اجازت ہی لینا ہے ویسے یار تم نے ذہن ہلا کر رکھ دیا ہے یہ بات این ممکن ہے کہ وہ افشان ہی ہو ہم بیچاری شکیلہ کی طرف سے یوں ہی بدگمان ہو گئی تھے مگر پھر شکیلہ کہاں گئی تبرک وہی تبرک اوہ تبرک بیٹے سنبھلو اب تمہاری شامت آ ہی گئی دیکھ لوں گا تمہیں اچھی طرح تالوت نے گھونسہ بناتے ہوئے کہا اور میں ہنس پڑا در حقیقت بیچارے تصدق کی تو اب شامت ہی آ گئی تھی آو عارف اب مادر ملکہ اور شہنشاہ سے اجازت لے لیں مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا جیسی تمہاری مرضی ویسے ابھی کچھ دیر قبل ایک خاتون میرے پاس آئی تھی میں نے اس کے ساتھ کمرے سے نکلتے ہوئے کہا خاتون تالوت نے میری طرف دیکھا ہاں کیا فرماتی تھی عشق اللہ اکبر پھر تم نے معذرت کر دی ہاں میں نے توسیع کر دی کہ میں یوسف عبران نہیں بلکہ عارف ہوں چنانچہ فرار ہو گئی نہائیت مناسب کون خاتون تھی میں کیا جانوں تالوت نے آنکھیں پھار دی کیا مطلب بھئی ایک آدھ ہو تو یاد بھی رکھوں نہ جانے کون کون ہے وہ برا سمو بناتے ہوئے بولا اور میں خاموش ہو گیا ظاہر ہے وہ شہزادہ تھا اس معاملے میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوگا تھوڑی دیر کے بعد ہم ملکہ آلیا اور شہنشاہ کے حضور پہنچ گئے اور تالوت نے ان سے اجازت طلب کی اتنی جلدی کیا ہے عبران ایک آدھ دن اور رکو میں حسب وعدہ ضرور حاضر ہو جاؤں گا مادر مہربان کچھ معاملات ایسے ہیں جن کی مجھے چل دی ہے اجازت دیں نہائیت شکر گزار رہوں گا ٹھیک ہے لیکن ایک بار پھر تمہارا وعدہ یاد دلا رہا ہوں چاند ڈوبنے والی رات تم یہاں ہوگے اس وعدے میں کبھی گڑبر نہیں ہونی چاہیے شہنشاہ نے کہا آپ مطمئن رہیں بابا حضور تالوت نے جواب دیا اور پھر اس نے آگے بڑھ کر ماں اور باپ کے ہاتھ چومیں ملکہ نے میرے سر پر بھی ہاتھ پھیرا شہنشاہ نے مجھ سے مصافیہ کیا اور ہم دونوں باہر نکل آئے راسم ساتھ نہیں جائے گا میں نے پوچھا کیوں نہیں تالوت نے کہا اور پھر آواز دی راسم حاضر راسم نے بائیں سمت سے جواب دیا کیا انتظامات ہوئے جو حکم راسم نے جواب دیا تب میرا خیال ہے احتمام کی ضرورت نہیں وہ اپنا تبرک کہاں ہے عظمت پر کے باغات میں کیا کر رہا ہے سو رہا ہے راسم نے جواب دیا ہم تالوت نے آہستہ سے کہا اور پھر اس نے میری طرف دیکھا میرے نزدیک آجا وارف اس نے کہا اور میرا ہاتھ پکڑ لیا میں جانتا تھا کہ وہ اب کیا حرکت کرنے والا ہے اس نے میرا ہاتھ انچا کیا اور میں گرنے سے سنبھلنے کے لیے تیار ہو گیا لیکن راسم نے ہاتھ نیچے کر لیا اور میرا سر چکر آ گیا پھر میں نے سرسبز درخت دیکھ کر گہری سانس لی تھی تقنیق میں تھوڑی سی تبدیلی کی ہے تالوت مسکراتے ہوئے بولا ٹھیک ہے بھائی شکار ہوں تمہارا میں نے تھنڈی سانس لے کر کہا غلط ہمارا شکار تو بھائی تبرک ہے آؤ ذرا ان کی زیارت کریں پروگرام کیا ہے میں نے پوچھا مرمت کریں گے خبیز کی تالوت دانت پیس کر بولا اس میں کیا مزہ آئے گا تالوت پھر تم بتاؤ میرا خیال ہے اسے تنگ کیا جائے کس طرح یار تم بھی یہی پوچھ رہے ہو تمہارے لئے یہ کوئی مشکل کام ہے کیا خیال ہے اس سے شکیلہ کے بارے میں معلوم کریں وہ بھی معلوم کریں گے تب پھر آؤ تالوت نے کہا اور ہم اسی مارت کی طرف چل پڑے جہاں تصدق کے موجود ہونے کے امکانات تھے ہمارا اندازہ اور راسم کا کہنا درست تھا تصدق کے کمرے میں سو رہا تھا ہم لوگ اس کے سرہانے پہنچ گئے موٹے آدمی کے موٹے خراتوں سے کمرہ گونج رہا تھا عجیب مزکا خیز خراتے لے رہا تھا جیسے دو کتے لڑنے سے قبل ایک دوسرے پر غرہ رہی ہوں خراتے کی ابتدا کرتے وقت اس کا مو پورا کھل جاتا تھا اور پھر بعد میں ہونٹ مضبوطی سے بھنچ جاتے تھے کیا یہ دم توڑ رہا ہے تالوت نے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا نہیں خراتے لے رہا ہے اس کے حلق سے خرخوراہت تو ایسی ہی بلند ہو رہی ہے جیسے کوئی بکرا زبا کیا جا رہا ہو یار عارف مجھ سے اس کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی کیا میں اس کے موہ میں کپڑا ٹھونس دوں اور پھر وہ اچھانک کسی خیال کے تحت اچھل پڑا اس نے ایک ہاتھ بلند کیا اور مٹھی بند کر لی پھر اس نے تصدق کے موہ کے قریب مٹھی کھول دی سرخ رنگ کی کوئی چیز میں نے بھی تصدق کے ہونٹو پر دیکھی تھی آجاؤ تالوت نے جلدی سے میرا ہاتھ پکڑا اور کمرے کے کونے میں پہنچ گیا کیا کیا ہے میں نے پوچھا لیکن پھر اپنا سوال خود ہی تشنا چھوڑ دیا کیونکہ تصدق نے موہ بند کیا تھا اور اس کی خوفناک دھار کمرے میں گونج رہی تھی اس کے موہ سے عجیب عجیب آوازیں نکلیں اور اس نے بستر سے چھلانگ لگا دی پھر وہ زمین پر کودنے لگا وہ تھو تھو کرتا جا رہا تھا لیکن مرچیں ایسے تو پیچھا نہیں چھوڑ سکتی تھی تصدق کی بوری حالت تھی چہرہ سرک تھا آنکھوں سے پانی نکل رہا تھا اور موہ سے عجیب عجیب آوازیں وہ کمر پر ہاتھ رکھ کے ناچ رہا تھا اور پھر وہ باتھروم میں گھس گیا تالوت پیٹ پکڑ پکڑ کر ہنس رہا تھا یار یہ تو بہت امدہ رکاز ہے اس کی یہ صفت تو آج ہی معلوم ہوئی ہے تالوت ہنس لے ہوئے بولا پانی بھی اس کا حالق صاف نہیں کر سکے گا مرچیں خالص تھی اور یہ حقیقت تھی تصدق کافی دیر تک غسل خانے میں گرارے کرتا رہا پھر جب وہ باہر آیا تب بھی اس کی حالت اچھی نہ تھی وہاں سے وہ سیدھا باورچی خانے پہنچا پہلے کوئی چیز کھائی پھر گھی کی کلیاں کی تب جا کر شاید اسے سگون ملا ہم لوگ بھی اس کے پیچھے باورچی خانے کے دروازے تک پہنچ گئے تھے اور باورچی خانے سے نکلتے وقت اس کی نگاہ ہم دونوں پر پڑی وہ بری طرح اچھل پڑا تم تم اس کی آنکھیں پھیل گئیں اخ بھائی تبرک کیسے ہیں آپ تالوت نے دونوں بازو پھیلاتے ہوئے کہا تم تم یہاں کیسے آگئے تم پولیس کو جل دے کر نکل گئے تھے تصدق نے بدحواس لہجے میں کہا کیا آپ اندازہ نہیں لگا سکے بھائی تبرک کہ ہم وہاں سے کیوں بھاگے تھے تم تم تو عادی بدماش ہو درست خیال ہے لیکن ہمیں گرفتار کرانے میں آپ نے پولیس کی پوری پوری مدد کی ہے ہاں کی ہے پھر یہ میرا فرض تھا ہم بھی اپنا فرضی پورا کرنے آئے ہیں تبرک بھائی تم مجھے دھمکی دے رہے ہو کیا چاہتے ہو تم لوگ عادی بدماش ہیں اگر چاہیں تو آپ کو قتل کر کے خاموشی سے باگ کے کسی حصے میں دفن کر دیں لیکن ہم اس طرح مارنے کے کال نہیں ہیں آپ کو ایسی سزا دیں گے تبرک بھائی جس سے دوسرے بھی محفوظ ہوں گے ویسے میرا خیال ہے مرچیں آپ کو پسند آئی ہوں گی آخ تھو آخ تھو تو یہ سب کچھ تم نے کیا ہے یہ تو ابتدا ہے تبرک بھائی ہم تو قبر میں بھی تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے آپ نے ہم دونوں کی جان لے لی ہے ہم بھی آپ کو زندہ نہیں چھوڑیں گے کیا مطلب تصدق چونک پڑا ہاں تصدق ہماری زندگیاں تمہاری وجہ سے گئیں زندگیاں گئیں اوہ انجان کیوں بن رہے ہو کیا تم نے ہی ہمیں گرفتار نہیں کرایا تھا لیکن زندگیوں والی بات پولیس نے ہمارے اوپر اتنا تشدد کیا کہ ہم مر گئے مر گئے تصدق امو بھار کی طرح کھل گیا اوہو کیا تمہارے ہاں کے اکبارات میں ہماری موت کی خبر نہیں چھپی نہیں ان میں تو تمہارے فرار کی کہانی ہے پولیس ریپورٹ تو یہ ہے کہ تم دونوں بڑے پوریسرار انداز میں فرار ہو گئے کچھ پوریسرار لوگوں نے اس فرار میں تمہاری مدد کی ہے تصدق بولا خوب ظاہر ہے پولیس اس کے علاوہ اور کیا کہہ سکتی تھی حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اوپر تشدد کی انتہا کی گئی اور پھر جب ہم مر گئے تو ہماری لاشیں دریا میں ڈلوا دی گئیں دریا میں تصدق اچھل کر بولا ہاں دریا میں تعلوت الفاظ چباتے ہوئے بولا لیکن پھر پھر تم وہاں سے کیسے نکلے روحوں کے لئے کونسی بات مشکل ہے روح تصدق کی چیخ نکل گئی مگر تم یہاں کیوں آئے ہو ان لوگوں سے انتقام لینے جو ہماری موت کے ذمہ دار ہیں ارے ارے مر گیا مر گیا تصدق نے اپنے بھاری بھار کم بدن کے ساتھ بڑی پھرتی سے دروازے کی طرف چھلانگ لگائی میں نے اسے روکنے کی کوشش کی لیکن تعلوت نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے روک لیا بھاگ رہا ہے میں نے کہا جائے گا کہاں تعلوت پوری طرح شرارت کے مرڈ میں تھا اور پھر وہ میرا ہاتھ پکڑے باہر نکل آیا تصدق بڑی تیزی سے دوڑ رہا تھا ہم اسے صاف دیکھ رہے تھے باگ کے ایک کونے میں پہنچ کر وہ روکا اور خوفزتہ نگاہوں سے چاروں طرف دیکھنے لگا تعلوت نے مجھے اشارہ کیا اور اس بار اس نے مجھے بہلاوہ بھی نہیں دیا تھا بس ہلکہ سا جکر آیا اور دوسرے لمحے ہم تصدق کی پشت پر تھے تصدق کا رخ سامنے تھا تو پیارے تبرک تعلوت بولا اور تصدق کی دہشت آمیز چیخ نکل گئی اس نے گردن گھما کر ہمیں دیکھا اور بری طرح چیخنے لگا اس نے پھر بھاگنے کی کوشش کی لیکن تعلوت نے اس کا گریبان پکڑ گیا کہاں تک بھاگ ہوگے میری جان تعلوت بولا چلو بھاگ جاؤ اس نے تصدق کا گریبان چھوڑ دیا اور تصدق کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح دوڑا تعلوت نے ہاتھ آگے بڑھایا اور میں نے بھی وہ خوفناک منظر دیکھا جو بلا شبہ انسان کو دہلانے کے لئے کافی تھا خود میری بھی نا جانے کیا حالت ہوتی اگر میں تعلوت سے واقف نہ ہوتا تعلوت کا ہاتھ کسی رسی کی طرح دراز ہو رہا تھا اس کا پنجہ تصدق کی گردن کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہا تھا اور بلا شبہ تصدق کوئی سو گز دور گیا ہوگا چلایا تصدق اب ہوش و واسک ہو بیٹھا تھا اچھا پیارے تصدق اب اجازت دو اور ہاں ہماری طرف سے یہ توفہ قبول کرو آتے جاتے رہیں گے تعلوت نے ایک چیز نکالی اور تصدق کی پوشت سے لگالی میں نے چونکر اس سیاہ کو دیکھا سیاہ رنگ کی لمبے لمبے بالوں والی ایک دم تھی جو زور زور سے ہل رہی تھی دم تو ٹھیک تھی چپکائی جا سکتی تھی لیکن وہ ہل کس طرح رہی تھی یہ میری سمجھ میں نہیں آیا تصدق نے تو شاید اس پر غور بھی نہیں کیا تھا پھر تعلوت نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور پیچھے ہٹایا تصدق آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھ رہا تھا ارے کیا یہ اندہ ہو گیا میں نے تعلوت کے کان میں سرگوشی کی نہیں بس ہمیں نہیں دیکھ سکتا مجھے بھی ہاں تمہیں بھی اوہ میں نے گہری سانس لی اس کا مطلب ہے اس بار تم ضرورت سے زیادہ ہی مسلح ہو کر آئے ہو مگر یہ دم توفہ تندی ہے بھائی تبرک کو یار یہ ہل کیسے رہی ہے ہمیشہ ہلتی رہی گی اب اس کا پورا نام تصدق دمدار ہے صاحب تعلوت نے کہا اور میں ہنس پڑا ہم دونوں کچھ فاصلے سے اسے دیکھ رہے تھے اس پیچارے کے حواس ابھی تک درست نہیں ہوئے تھے اسے شاید یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہم اسے چھوڑ کر چلے گئے وہ اب بھی ذرا سیاہٹ پر چونکر چاروں طرف دیکھنے لگتا ایک بات ہے تعلوت میں نے کہا کیا ہم اسے شکیلہ کے بارے میں تو کچھ بھی نہیں پوچھ سکے پوچھ لیں گے ذرا دم لے لے نہ دو سے اب اسے چھوڑے گا کون تعلوت نے ہنستے ہوئے کہا اور ہماری نکاح پھر تصدق کی طرف اٹھ گئی وہ اپنا لباس درست کر رہا تھا اور پھر وہ ایک طرف چل پڑا نہ جانے کہاں جا رہا تھا تعلوت نے مجھے اشارہ کیا اور ہم دونوں اس کے پیچھے چل پڑے تصدق شاید ہمارے قدموں کی چاپ بھی نہیں سن با رہا تھا بہرحال چند منٹ کے بعد وہ درختوں کے درمیان کھڑی ایک لینڈ روور تک پہنچ گیا ہم اس کا مقصد سمجھ گئے تھے پھر بھلا لینڈ روور میں وہ اکیلا کیوں پھرتا ہم بھی اس کے ساتھ تھے اور اس کی پشت پر بیٹھ گئے تھے تصدق لینڈ روور کی سیٹ پر بیٹھا اور پھر اچھل پڑا اس نے پشت پر ہاتھ مارا اور بالوں والی دم اس کے ہاتھ میں آگئی تصدق کی بے ساکتہ دھار بہت زوردار تھی شاید وہ دم کو سام سمجھا تھا اس نے سیٹ سے چلانگ لائی اور کھلے ہوئے دروازے سے باہر جا پڑا بری طرح گرا تھا لیکن دم اس کے ساتھ تھی اسے محسوس کر کے تصدق نے پھر چیخ ماری اور زور سے کھینچ کر کچھ سے علا کرنا چاہا لیکن پھر دوسری چیخ بھی فطری تھی ایک بار پھر وہ گر پڑا تب اس نے سنجیدگی سے دم کو ہاتھ میں پکڑ کر دیکھا اور اس کا رنگ زرد ہو گیا اس نے اچھی طرح دم ٹٹولی اسے چہرے کے قریب کر کے دیکھا ارے ارے یہ کیا ہو گیا ہائے یہ کیا ہو گیا وہ روتی ہوئی آواز میں بولا ارے باپرے اب کیا کروں دم نکل آئی ہے پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا عجیب مزکہ کھیز آواز میں رو رہا تھا اور پھر چپ بھی اچانک ہی ہوا تھا شاید کوئی خیال آ گیا تھا ارے باپرے ایک بار پھر وہ سہمے ہوئے انداز میں چیخا اور پھر جلدی سے لینڈ روور میں کھس گیا اس نے بمشکل تمام دم سمیٹ کر کسی طرح ایک طرف رکھی اور لینڈ روور سٹارٹ کر کے اندہ دھند ریورس کی اور باگ سے نکل بھاگا ہم دونوں نے سیٹیں مضبوطی سے پکڑ لی تھی تصدق پاگلوں کے سی انداز میں ڈرائیونگ کر رہا تھا باگ سے کافی دور آ کر وہ کسی ہاتھ تک سنبھلا اور اس نے رفتار تھوڑی سست کر دی دور سے ایک کار آتی نظر آئی تصدق نے لینڈ روور کی رفتار کچھ اور سست کر دی کار لینڈ روور کے قریب سے گزری اور پھر اس میں سے ایک تیز نسوانی آواز اُپری ہائے تصدق اور تصدق نے بکھلائی ہوا انداز میں بریک لگا دیئے دوسری طرف جانے والی کار بھی رک گئی تھی اور پھر وہ تیزی سے ریورس ہو کر تصدق کی کار کے برابر پہنچ گئی اور ایک بار پھر ہمارے ذہن کو جھٹکا لگا وہ شکیلہ ہی تھی تصدق ساکت و جامد اسے دیکھ رہا تھا ارے تصدق کیسے ہو تم کہاں بھاگ رہے ہو لڑکی مسکراتے ہوئے بولی افشان بی بی تصدق نے آشتہ سے کہا کیوں کیا مجھے پہچاننے میں دکت ہو رہی ہے لڑکی نے کہا آپ آپ آگئیں افشان بی بی ہاں میں نے تمہیں اطلاع دی تھی اطلاع تو مل گئی تھی افشان بی بی لیکن لیکن آپ نے مار دیا مجھے میں تو بے موت مارا گیا افشان بی بی مارا گیا خدا کی قسم میں تو بے موت مارا گیا ارے ارے کیا ہوا تصدق اور اب جا کہاں رہے ہو چلو واپس چلو کہاں تصدق اچھل پڑا باغ میں باغ تصدق غیر اختیاری طور پر چیخا اور افشان گہری سانس لے کر اسے گھورنے لگی کچھ اور کھسک گئے ہو شاید لڑکی اسے گھورتے ہوئے بولی میں کیا بتاؤں تصدق روحانسی آواز میں بولا اوفو کچھ تو بتاؤ کچھ تو بتاؤ تصدق کیسے بتاؤں تصدق نے بیچارگی سے کہا کیوں تمہارے حلق میں تکلیف ہے لڑکی نے کہا اور تصدق نے گردن جھکا لی ویسے ہم دونوں ہی گہری نگاہوں سے لڑکی کا جائزہ لے رہے تھے بلا شبہ وہی تھی جو ہوتل میں ملی تھی یہ بات ذہن میں آئی تھی لیکن اب یقین ہو گیا تھا کہ یہ شکیلہ نہیں افشان ہے لیکن افشان اور تصدق کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کیوں سڑک روکے کھڑے ہو میں کہتی ہوں باغ میں کیوں نہیں چلتے وہاں سکون سے گفتگو ہوگی نہیں نہیں باغ میں نہیں خدا کی قسم باغ کا نام نہ لیں ہارٹ فیل ہو جائے گا تصدق پھر سہمے ہوئے لہجے میں بولا ارے تو خدا کے بندے کہیں تو مرو کیا یہیں کھڑے رہو گے آپ میری گاڑی میں آ جائیں افشان بی بی اور اپنی گاڑی کا کیا کروں یہیں کنارے کر دیں پھر واپس میں آپ کو اسی جگہ چھوڑ دوں گا اور جاؤ گے کہاں کہیں بھی نہیں بس کسی پرسکون جگہ گاڑی روک کر باتیں کریں گے یہاں کیا مسئیبت آ رہی ہے یہ جگہ بھی تو پرسکون ہے گاڑی ساڑ میں کر کے نیچے اتراؤ درخت کے نیچے چل کر بیٹھتی ہیں نہ جانے باہ کے نام پر تم پر کیوں وحشت سوار ہے بس میں آپ کو نہیں بتا سکتا افشان بی بی نہ بتاؤ جہنم میں جاؤ اب اترو تو سہی افشان بی بی میں اتر بھی نہیں سکتا تصدق نے لجاجت سے کہا ارے ارے تم تو واقعی پاگل ہو گئے ہو میں سوچ رہی ہوں تمہاری دماغی حالت پر اعتبار کروں یا نہ کروں آپ جو کچھ بھی چاہیں سمجھ لیں آپ اسی گاڑی میں آ جائیں تصدق بھرائی ہوئی آواز میں بولا اور افشان ایک گہری سانس لی پھر اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور ایک جھٹکے سے آگے بڑھا کر سڑک کے کنارے پارک کر دی اور پھر دروازہ کھول کر نیچے اتری اور لینڈ روور میں آ بیٹھی